کاشی میں عید کا پروہ ہرش اللہ اس کے ساتھ منایا گیا گیانواپی سمیت شہر کے سبھی چھوٹے بڑے عبادتگاہوں میں گروہار کی صبح عید کی نماز ادا کی گئی سبھی عبادتگاہ نمازیوں سے کھچا کھچ بھرے رہے لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کر اللہ کو شکریہ ادا کیا اس دوران سرکشہ کلی تجام کیے گئے تھے نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے دوسرے کموار بغت دے کر عید کی خوشی کا اظہار کیا نماز کے لئے مسلم بہول علاقوں میں صبح سے ہی چہل پہل رہی بڑوں سنگ بچے اسنان کر اتر سے سرابور لگدک کپڑوں میں عبادتگاہوں کی اور رکھیے مسلمان بندوں نے اپنے آس پاس کی عبادتگاہوں میں نماز ادا کی اس دوران اللہ سے ملک کی ترقی کے ساتھ امن کی دعائیں مانگی شہر کے بڑے عید گاہوں مسجدوں میں نماز کے لئے کافی بھیڑ رہی آس پاس میلے جیسا محول رہا بچے کھلونے گبارے اور چٹپٹے ونجنوں کا لکھ اتھاتے نظر آئے لانگڑا آفس مسجد لاٹ سرائیہ پرانا پل عید گاہ کاشیوی دیپیٹ عید گاہ شکر طلاب عید گاہ ریوڑی طلاب مسجد پولیس لائن کی مسجد سہیت انہے مسجدوں اور عید گاہوں میں علیماؤں نے عید کی نماز ادا کرائی دل فطر کی نماز آج دو رکعت ادا کی گئی ہے اور نماز کے بعد دعا کیا گیا ہے کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اللہ رب العزت اس میں امن امان قائم کرے اس ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب کی جو لہر تھی اس گنگا جمنی تہذیب میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارہ دندہ ہو آپس میں پرین بڑھے جس طریقے سے ہم جاتے ہیں آسپیٹل کے اندر علاج کرانے بلٹ بینگ میں بلٹ لینے کے لیے تو ہم وہاں کسی جاتی کسی دھرم کا خیال نہیں رکھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی بلٹ ہمیں مل جائے اور ہمیں کام آ جائے تو اس لیے جب ہم بلٹ ایک دوترے کو ڈونٹ کر کے ایک دوترے کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جب وہ اس ملک کے اندر رہ رہے تو آپس میں ایک دوترے کا سپورٹ کریں بھائی چارے کو زندہ کریں مسلمانوں کے سب سے بڑے عید نید الفطر ہے جو پورے ہندوستان میں بڑے ہی خوصی کے ساتھ منائی جا رہی ہے آج کا یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ عید صرف مسلمانوں ہی کی عید نہیں ہے بلکہ تمام قوموں کی عید ہے اس عید میں یہ پیغام دیا جاتا ہے یک جہتی کا بھائی چارگی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بڑھنے کا جتنی بھی عیدگاہ اور مسجد ہے جہاں پر ایسا ہونا ہے نماز ہونی ہے وہاں پر ہماری پولیس فورس تینات ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی آبیوستہ نہ ہو اور ہم ٹرافک کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں جو یہ گیٹ نمبر چار کا ہے پریسر یہاں پر رکشے والوں اور آٹو ٹوٹو والوں کو روکا جا رہا ہے تاکہ کیونکہ ان کی بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے نمازی بھائیوں کو سمسیہ ہوگی تو اس کے لیے ہم لوگ ٹرافک کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں